اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک آج کا ہمارا ٹاپک ہے پینکریاز تو آج ہم پینکریاز کو جو ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لانگ کے حوالے سے ماروزی کے حوالے سے شارٹ کسٹن کے حوالے سے تو ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے پینکریاز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فلیشی لوب ہوتا ہے اس کا جو سٹرکچر ہے وہ لیف لائک لیف لائک ہوتا ہے پتے کی طرح کا یہ جو ہے موجود ہوتا ہے پوستیریر سائٹ آف سٹومک جو سٹومک ہے اس کی پوستیریر مطلب کے پچھلی سائٹ پہ جو ہے آپ کے پاس پتے کی طرح کا گلینڈ موجود ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں پینکریاز کہتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سٹومک ہے سٹومک کے نیچے یہ آپ کے پاس کیا ہے پینکریاز ہے اب پینکریاز کو اگر ہم اس میں سے سیلز نکال گا دیکھیں تو اس میں ہمیں پانچ طرح کے سیلز نظر آتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والے سیلز ایکنور سیلز ہوتے ہیں یہ والے الفا سیلز یہ والے بیٹا سیلز ان کو ہم کہتے ہیں ڈیلٹا سیلز اور یہ والے جو سیلز ہیں یہ والے ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں پی سیلز ایکنور سیلز الفا سیلز بیٹا سیلز ڈیلٹا سیلز پی سیلز ہر ایک کا فنکشن بتاتے جائیں ایکنور سیلز جو ہیں پنکریٹک جوس کو بناتے ہیں الفا سیلز گلوک آگان کو بناتے ہیں بیٹا سیلز انسولین کو بناتے ہیں ڈیلٹا سیلز سومیٹو سٹیٹن کو بناتے ہیں پی سیلز جو ہے انہیبیشن کرتے ہیں سومیٹو سٹیٹن کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیلز کا ایک گچہ ہے کلسٹرز ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں آئیز لیٹس آف لینگر ہنز یا آئی لیٹس آف لینگر ہنز کا بھی ان کو نام دیا جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں کلسٹر آف سیلز اب ان سب میں سے ہم نے دو کو پڑھنا ہے ان دونوں کو جن کو ہم کہتے ہیں الفا سیلز اور بیتا سیلز ایک ایک پوائنٹ آپ نے سمجھنا ہے بڑی دفعہ یہ سوال پیپر میں آ چکا ہے کافی امپورٹنٹ ہے الفا سیلز کی بات کریں گے بیتا سیلز کی بات کریں گے الفا سیلز لیس این نمبر ہوتے ہیں بیتا سیلز مور این نمبر ہوتے ہیں الفا سیلز گلوکاگان بناتے ہیں بیٹا سیلز انسولین کو بناتے ہیں اب ریلیز آف گلوکاگان دورنگ لیس کنسنٹیشن آف گلوکوز ان بلڈ بلڈ کے اندر جب گلوکوز کا لیول کم ہوتا ہے تب الفا سیلز جو ہے وہ گلوکاگان کو بنا دیتے ہیں تاکہ زیادہ کیا جائے گلوکوز لیول کو بلکل اس کے انورس اس کے اُلٹ اگر بات کریں گے بیٹا سیلز جو ہیں وہ پرڈیوس کرتے ہیں انسولین کو ریلیز آف انسولین انسولین کو پرڈیوس کرتے ہیں خارج کرتے ہیں دورنگ ہائی کنسنٹیشن آف گلوکوز ان بلڈ بلڈ کے اندر گلوکوز لیول زیادہ ہو جائے تب انسولین خارج ہوتی ہے اگر گلوکوز لیول کم ہو جائے پھر گلوکاگان خارج ہوتی ہے اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے اب دونوں کے اگر فنکشنز کی بات کی جائے کنورجن آف گلوکوز انٹو گلوکوز جو آپ کے پاس گلوکاگان ہے وہ گلوکوز کو گلوکوز کے اندر کنورٹ کرتا ہے اسی طرح جو انسولین ہے وہ کنورٹ کرتا ہے گلوکوز کو گلوکاگان میں یہاں پہ گلائکوز سے گلوکوز بنتا ہے یہاں سے گلائکوز سے گلائکوز انورس پراسس ہے گلائکوز سے گلوکوز یہاں پہ گلوکوز سے گلائکوز اور یہاں پر بہت زیادہ چینج کیا جاتا ہے گلوکوز کو فیٹس اور پروٹین کے اندر یہاں پہ فیٹس اور پروٹین کو گلوکوز میں چینج کیا جائے گا یہاں پہ گلوکوز کو فیٹس اور پروٹین ارلل پراسس ہے لیس یوٹلائزیشن آف گلوکوز گلوکوز کا استعمال بہت کم ہوتا ہے یہاں پہ گلوکوز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ یہ سارے کا سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے تاکہ گلوکوز کا لیول بلیڈ میں بڑھایا جائے یہاں پہ یہ کام کیا جا رہا ہے تاکہ بلیڈ کے اندر گلوکوز لیول کم کیا جائے اب اگر ان کے اندر خرابی آ جائے دسٹل بینس آ جائے دس آلڈر آ جائے تب ہم کیا کہیں گے کہ دو کنڈیشن ہو سکتی ہیں یا تو اوور سیکریشن ہو جائے گی یا انڈر سیکریشن ہو جائے گی اب آپ دیکھیں اوور سیکریشن ہو جائے ہائپو گلائسیمیا گلوکوز لیول ڈیکریز ان بلڈ ڈیو ٹو اوور سیکریشن آف انسولین کہ انسولین کی مقدار جب زیادہ ہو جاتی ہے بلڈ میں تب وہ گلوکوز کو توڑ دیتا ہے گلوکوز کو جب توڑتا ہے تب آپ کے پاس گلوکوز لیول بلڈ کے اندر ڈیکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایفیکٹس ہوتا ہے نروس سسٹم پر اور مسلز پر اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہائپو گلائسیمیا پھر سے سنیں گے دوبارہ سنیں گے مزے لٹیں گے آسانی سے یاد کریں گے کہ گلوکوز لیول ڈیکریز ہو جاتا ہے کہ اس چیز کی وجہ سے انسولین کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے انسولین جب زیادہ ہوگی گلوکوز کو توڑا جائے گا گلوکوز کم ہو جائے گا اور یہ متاثر کرے گا ہمارے نروس سسٹم کو اور مسلز کو یہ کنڈیشن ہائپو گلائسیمیا ہے اب اگر بات کریں انڈر سیکریشن سیکریشن کم بنے پھر کیا ہوگا گلوکوز لیول بار جاتا ہے جب بلڈ کے اندر انسولین کا لیول کم ہو جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہائپر گلائسیمیا اب سمٹمز کی بات کریں علامات کو دیکھیں تو پھر آپ ایک ایک پوائنٹ سمجھیں گے گلوکوز کمز ترو یورین کاز ڈی ہیڈریشن اب جب ہائپر گلائسیمیا ہوتی ہے جب شگر ہوتا ہے تب آپ کے پاس جو آپ کا آپ کے گردے ہیں وہاں سے بہت زیادہ پشاب کے ساتھ جو ہے گلوکوز باہر چلا جاتا ہے جس کے وجہ سے ڈی ہیڈریشن ہو جاتی ہے لاس آف ویلیویبل کیٹائنز اب پشاب بہت زیادہ بنتا ہے تو ویلیویبل کیٹائنز جو ہے وہ باڈی کے لیے لازمی ہوتے ہیں وہ بھی خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایکیملیشن آف ٹاکسک مٹیریل انگنڈری گردے کے اندر زہریرہ مادہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے پین انڈ بون ہڈیوں اور مسلز کے اندر دارد ہونا شروع ہو جاتا ہے لاس آف ویٹ اور ویٹ جو ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں مور یورینیشن اور بہت زیادہ پشاہ بنتا ہے یہ آپ کے پاس ٹاپک تھا اور اس کے اندر ہم نے سارے پراسس کو دیکھا فانکشنز کی بات کی اس کے بعد سیلز کی بات کی اس کے بعد ڈس آلڈرز کی بات کی ہائپو گلائسیمیا کی بات کی ہائپر گلائسیمیا کی بات کی تو ایز ایٹ آپ لوگ پیپر میں لکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کے نمبر نہیں کٹیں گے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ